اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک دین برحق دین اسلام اور دین کی تعالیمات پر عمل کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں آج یوم آخرت کے بارے میں تسلسل سے بات ہوگی کہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن آئے گا قیامت کے دن آئے گا اور ہم سب اس دن اپنے کیے کا جواب دے ہوں گے جو ہم اس دنیا میں کریں گے تو آخرت والے دن ہم اس کا حساب دیں گے یہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن یہ صرف اقرار کی حد تک ہے ہم نے اس کے لئے کوئی تیاری نہیں کی یہ جو عارضی دنیا ہے جس میں ہمیشہ نہیں رہنا اس کے لئے ہم دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آخرت کی تیاری میں ہم سب سے پیچھے ہیں اور ایک دوسرے کو کراس کرنے کی بجائے ہم نے ریورس لگایا ہوا ہے آخرت کی طرف نہیں جا رہے ہیں بلکہ ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم نے یہاں رہنا ہے تو اس وہ دن وہ آخرت کا دن جس کی منظر پر شیع اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کی ہے پہلے دس آیات اور دس سورہ حیقت ذکر کیا جا چکا ہے آج مزید قرآن پاک کی روشنی میں قیامت کی دن آخرت کی دن کی منظر کشی پیش کی جائے گی ارشاد باریہ تعالیٰ سورہ مزمل آیت نمبر ستارہ وہ دن بچوں کو بڑھا کرے گا یعنی ایسا سخت دن ہوگا کہ بچے بڑھے ہو جائیں گے نوجوان بڑھے ہو جائیں گے یعنی ایسا سخت دن ہوگا ہم اپنے حساب کتاب کی کہ خوف میں اتنا مبتلا ہوں گے کہ ہم جو بڑھے ہوں گے بچے جو ہوں گے وہ بڑھے ہو جائیں گے جوان بڑھے ہو جائیں گے ان کے اندر سکت طاقت ختم ہو جائے گی پھر فرمایا سورہ الحج حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے اتنا سخت دن ہوگا کہ حاملہ عورتوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے خوف اور اس دن کے روب کی وجہ سے آج انسان خواب غفلت میں سویا ہوا ہے اس دنیا کو ہمیشہ کی دنیا سمجھا ہوا ہے اور گناہوں میں غلطان ہے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتا اور انجوائے کر رہا ہے ہر کسی کی حق تلفی کر رہا ہے حرام خوری کر رہا ہے رشوت لے رہا ہے کرپشن کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے زمینیں لے رہا ہے ہر قسم کی برائی کر رہا ہے اور خود کو مسلمان بھی کہتا ہے دکان کے اوپر لکھ کر کہتا ہے واللہ خیر الرازقین اور نیچے بیٹھ کر سودھ خوری کرتا ہے دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے پانی ملاوٹ کرتا ہے یہ عالم ہے ہمارا اگر شہاد باریتالہ ہے سورة الشوراہ وہ دن تلنے والا نہیں یعنی وہ اٹل دن ہے اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں کوئی اس گمان میں نہ رہے کہ آخرت کا دن نہیں ہوگا یا نہیں آئے گا یہ شہاد باریتالہ ہے وہ اٹل دن ہے وہ آئے گا سب کا حساب ہوگا کوئی اس دن سپیر نہیں ہوگا مزید اللہ تبارک و تعالی نے سورة قیامہ میں ارشاد فرمایا اس دن انسان جائے پناہ تلاش کرے گا یعنی اس دن ہر انسان اپنی پناہ میں لگا ہوا ہوگا اپنی شلٹر تلاش کر رہا ہوگا اپنا مونس اور مددگار رہا ہوگا لیکن اس دن ماں سوائے ہمارے نیک عامال کے کوئی ہمارا مونس اور مددگار نہیں ہوگا مزید ارشاد باریتالہ سورة تور اس دن کسی کا مکروف فریب کسی کا کام نہیں آئے گا یہاں ہم رشوت دے کر کام چلا لیتے ہیں دھوکہ کر کے کام چلا لیتے ہیں فریب کر کے اپنا کام چلا لیتے ہیں ظلم کر کے چیزیں حاصل کر لیتے ہیں دھوکہ دے کر کے چیزیں حاصل کر لیتے ہیں لیکن قیامت کے دن نہ رشوت چلے گی نہ سفارش چلے گی نہ دھوکہ نہ فراب نہ مکروفریب کام آئے گا اُس دن صرف اور صرف خالص نیت والے لوگ اور نیک عامال کام آئے گے مزید ارشاد باریتالہ سورت و شوراہ اُس دن کوئی احدہ اور منسہ کاب نہیں آئے گا یہاں ہم زمین پر فیرون بنے بیٹھے ہیں تھوڑا سا اختیار ہو دنیا کو تائے تیک کر دیتے ہیں انسان کو انسان نہیں سمجھتے انسان کو اللہ کا بندہ نہیں سمجھتے انسان کو چیوٹی سے بھی ہم حکیر سمجھتے ہیں اور چیوٹی کی بھی قدر ہے ہم انسان کو اس سے بھی نیچے گردانتے ہیں تو کیا اُس دن ہماری یہ احدے اور یہ منصب بلکل کام نہیں آئیں گے یہ ہمارے دنیا بھی یہ احد منصب ہے اُس وقت اِنَّ اَقْرَبَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ یہ احدہ کام آئے گا وہاں صالحین ہوں گے جو وہ احدے دار ہوں گے وہاں کوئی احدہ منصب جاہو جلال جو دنیا میں اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ ہماری عزمائش ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن حساب ہوگا تو اُس وقت احدہ اور منصب ہمارے کام نہیں آئے گا مزید ارشاد باریتالہ سورة القاف اُس دن دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی یعنی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر کی جائیں گی سورة القمان میں ارشاد فرمایا اُس دن کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا یہاں نیپورٹیزم چل رہی ہے فیورٹیزم چل رہی ہے اکربہ پروری عام ہے طرف داری ہے جانب داری عام ہے اپنوں کو ہر بندہ نواز رہا ہے لیکن باروز معاشر ہر انسان نفس و نفسی کا عالم ہوگا یہاں جو کرے گا وہاں بھرے گا وہاں کوئی معافی کوئی رشتہ کوئی عہدہ کوئی جاہو جلال کوئی رشوت کوئی کرپشن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی ماہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور اُس کی تابع داری کے صحیح منع عبد ہونے کے اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی مزید ارشاد باری تعالیٰ سورة تور آسمان لرزے گا یعنی اس دن کی دہشت اتنا ہوگی کہ آسمان کانپ جائیں گے آئے انسان کس خوابِ غفلت میں ہو کہ وہ دن اتنا سخت ہے کہ آسمان کانپیں گے ہم کیا ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہم سب ان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور ہمارا حساب ہوگا اور ہم اپنے ہر اس دنیا میں کیے گئے عمل کا حساب دیں گے پتہ نہیں ہم کس غفلت میں ہیں دنیا کو ہم نے حقیقی زندگی سمجھ رکھا ہے لیکن یہ حقیقی زندگی نہیں یہ عارضی ہے مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے سورة المضمل آسمان پھٹ جائے گا انسان تیری کیا عقاد ہے اللہ اس دن کے سامنے زمین اور آسمان لرز جائیں گے ان کی کوئی عقاد نہیں ہاں انسان اس دن کے لئے سوچ جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا ماں سوائے ہمارے نیک عامال کے اور کچھ بھی ہمارے ہاتھ آنے والا نہیں ہم اس دنیا میں چاہے جو مرضی کر لیں لیکن آخرت میں وہ کام آئے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک ہمارا عمل جائز ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس عمل پر راضی ہوگی بس فورت دیگر ہم جو بھی اس دنیا میں کام کریں گے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا تو آج بھی وقت ہے انسان کہ سوچ کہ سارا دن کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف ورزی کرتا ہے پھر سو جاتا ہے پھر اللہ کی ذات آپ کو دوبارہ صبح زندہ کر دیتی ہے پھر دنیا کے کاموں میں لگ جاتا ہے پھر اللہ آپ کو رزق دیتا ہے سارا دن معصیت اکلاحی میں گزارتے ہو پھر شام و جن یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات دیکھو اس کی رحمتیں دیکھو لیکن اپنی نافرمانیاں دیکھو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا صحیح من عبد بنائے اور آخرت کی تیاری کا سامان اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سلمہ آمین موسیقی